بسم اللہ الرحمن الرحیم موسید 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 df جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک سرکچر فرم ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی سائیکلی سپشین نہیں ہوتی سب سے پہلے ہم آن برانچ بارئے دیوئے ہیں آپ کے پاس یہ مولیکیول دیا ہے آپ نے پہلے بھی بار پڑھا ہے ان پینٹین سیدھی چین ہے بلکل ایک اور اس کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی سائیکلک سرکچر نہیں ہے تو اس طرح کے مالیکیولز کو ہم اوپن چین سٹرکچرز کہتے ہیں ساتھ میں آپ کو ان ایک زین کی اگزامپل دیوی ہے یہ بھی آپ کے پاس ٹیٹ چین ایک اوپن چین مالیکیول ہے اسی طرح جتنے بھی آپ کے پاس برانچ چین الکینز ہوتے ہیں یا الکینز یا الکینز یا کوئی بھی اور ہائیڈرو کاربن جس میں آپ کے پاس برانچنگ اور اندر کوئی بھی سائیکلک سٹرکچرز نہ پریزنٹ ہو تو وہ بھی ہمارے پاس اوپن چین سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ نیچے آپ کو ٹو ٹو میتھائل پروپین کی اگزامپل دیوی ہے اور ساتھ میں آپ کو ٹو ٹو ڈائی میتھائل پروپین کی اگزامپل دیوی ہے یہ دونوں آپ کے پاس برانچ چین مالیکیولز ہیں جو کہ بیسیکلی اوپن چین ہائیڈرو کاربنز ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور بات کلیر کرنی کی ضرورت ہے یہ جو ساتھ میں آپ کو ایک مالیکیول نظر آ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو برانچ چین مالیکیول لگے لیکن اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ پورے کے پورے سارے گروپس نے سمپل ایک سٹریٹ چین بنائی ہوئے ہیں تو اگر آپ کے پاس فرسٹ ہی کاربن پر اگر آپ کو ایسا لگے کہ برانچ لگی ہوئے ہیں تو آپ نے اسے گھر سے دیکھنا ہے یہ برانچ نہیں ہے یہ بالکل ایک سٹریٹ چین کاربن ہے جس کو لکھا اس فارم میں گیا ہے کہ آپ کو ایلیون ہو سکتا ہے کہ یہ برانچ چین ہائیڈرو کاربنز ہے برانچ چین کاربن بے ایک سٹریٹ چین جو لگ رہی ہے جب آپ کے پاس اگر ایک سپل چین لگ رہی ہے اور آگر آپ کو سبسٹیوشن نظر آ رہی ہے تو آپ ذرہا ایک بار گوھر کر لیں کہ کہیں وہ سارہ مولیکل سمپل ایک چین ہی کی تو نہیں ہے تو یہ جو مولیکل ہے یہ آپ کے پاس ایک بلکہ یہ آپ کے پاس ایک سمپل ہپٹین کا مولیکل ہے ان ہپٹین کا مولیکل ہے جس کو ذرا کنفیوز کرنے کیلئے ایسے کر کے لکھا گئے چلیں جی اس کے بعد اب ہم آپ کے پاس close chain molecules کو دیکھ لیتے ہیں close chain molecules یا cyclic molecules further دو types کے ہوتے ہیں homocyclic hydrocarbons یا heterocyclic hydrocarbons close chain molecules اور cyclic molecules آپ کے پاس basically اس قسم کے molecules ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی close geometrical figure بن رہا ہو atom کی arrangement اس طرح ہو آپ کے پاس کوئی ایک close geometrical shape آ رہی ہو ہم one by one پہلے homocyclic compounds کو discuss کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم heterocyclic compounds کو دیکھیں گے homocyclic hydrocarbons یا homocyclic compounds آپ کے پاس اس طرح کی compounds کو کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس جو geometric figure بن رہا ہو ہے جو shape بن رہی ہوتی ہے وہ ساری کی سارے اس میں جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ similar ہوتے ہیں کیونکہ ہم organic chemistry میں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو mostly جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ کاربن ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس جو بھی close chain structure ہے اگر اس رنگ کے سارے کے سارے مولیکیول similar ہیں تو ہم اس طرح کے substances کو homocyclic hydrocarbons کہتے ہیں یہ آپ کے پاس فردر دو طرح کی ہوتے ہیں alicyclic compounds یا پھر آپ کے پاس aromatic compounds پہلے ہم alicyclic compounds کو دیکھ لیتے ہیں یہ جناب آپ کے پاس simple close chain structure ہیں جیسے کہ cyclopropane, butane, hexane, pentane cyclic آپ کے پاس جتنے simple structures ہیں یہ alkynes بھی ہو سکتے ہیں ان کے اندر آپ کے پاس اور alkynes بھی ہو سکتے ہیں اگر double اور triple bonding ہو جیسے last میں آپ کو cyclohexene نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک alkyne ہے لیکن cyclic form میں یہ جتنے بھی molecules ہیں یہ جتنی بھی geometrical figure بنی ہوئی ہے اس میں آپ کے پاس جو cycle کے اندر compound atoms ہیں وہ سب کے سب carbon ہیں کوئی اور atom نہیں ہے کیونکہ carbon ہے ایک جیسے compounds ہیں تو اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں homocyclic compounds یعنی کہ similar atom containing cycles اسی طرح جی دوسری آپ ایک example ہے aromatic compounds کی aromatic compounds بھی آپ کے پاس basically homocyclic compounds ہی ہوتے ہیں کیونکہ جو ring ہوتا ہے وہ پورے کا پورا آپ کے پاس carbon atoms سے ہی بناوا ہوتے ہیں aromatic اور alicyclic compounds میں یہ فرق ہے جو آپ کے پاس aromatic compounds ہوتے ہیں وہ تو یا بنزین ہوتے ہیں یا بنزین کے derivative ہوتے ہیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے دونوں میں اگر آپ کے پاس homocyclic compounds کے اندر benzین آ رہی ہے یا بنزین کا کوئی اور derivative آ رہا ہے تو اس طرح کے substances کو ہم aromatic compounds کہتے ہیں یہاں پہ جی ایک بات آپ اور مائنڈ میں رکھ لیں کہ aromatic substances ہم اس طرح کے تمام substances کو کہتے ہیں جو کہ حقل رول عبے کرتے ہیں آپ کی بک میں جو 9 chapter ہے اس میں complete discussion ہے aromatic compounds کی تو وہاں پہ ہم اچھی طرح دیکھیں گے کہ حقل رول کیا ہوتے ہیں بیسے آپ کے سلبس میں نہیں ہیں لیکن یہ basic definition ہے aromatic compounds کی کہ ایسے substances جو کہ حقل رول کو عبے کرتے ہیں تو یہ آپ کو آنی چاہیے لازمی طور پہ تو یہاں پہ آپ کلیئر کر لیں کیلی سائیکلی کمپاؤنٹس کو ہی بھی سائیکلک سٹکچر جو کہ کلوز ہو کیونکہ ہم ہمو موسائیکلک میں اس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو ایسے سائیکلی کمپاؤنٹس جن کی پوری کی پوری سائیکل ایک طرح کی ایٹم سے بننی ہوئی ہو جو کہ نورمالی کاربن ہوتے ہیں اور ایرومیٹک سبسٹانسز بھی بلکل ایسے ہی ایسے سبسٹانسز جن کا پورا پورا سٹکچر جو ہے وہ کاربن ایٹم سے بناوا ہو یا سیمیلر ایٹم سے بناوا لیکن اندر جو آپ کے پاس وہ کمپاؤنٹ کے اندر بنزین ہونی چاہیے یا بنزین کا کوئی بھی ڈیریویٹیو آپ کے پاس ایرومیٹک کمپاؤنٹ ہو سکتا ہے جنرل ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سبسٹانسز جو کہ حقل رول کو عبی کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایرومیٹک سبسٹانسز ہوتے ہیں آشہ جن لاسٹ میں ہم ہیٹرو سائیکلی کمپاؤنٹس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایسے والے سائیکلی کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جن کا جو پورا سائیکل ہے وہ کمپلیٹلی ایک طرح کی ایٹم سے نہیں بناوا ہوتا بلکہ مور دن ون ٹائپس آف ایٹم سے بناوا ہوتا ہے فار اگزمپل جیسے کہ آپ کو یہ والے سبسٹانسز نظر آ رہے ہیں فرسٹ میں دیکھئے پیرادین اس میں آپ کے پاس ایک سکس کارنر آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے ایک 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 ہگزاگونل کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس لیکن اس کے فائیو کارنر پہ جو ہے وہ کاربن ایٹم ہے اور جو سکس کارنر اس پہ نائٹروجن اٹیچ ہے تو ایک ڈیفرنٹ ایٹم اٹیچ ہے تو اس طرح کی سبسٹانسز جس کے رنگ کے اندر کوئی اور سبسٹانسز کوئی اور ایٹم بھی ایڈ ہو ایک طرح کی ایٹمز ایڈ نہ ہو تو اس طرح کی سبسٹانسز کو ہم ہیٹرو سائیکلک ہائیڈرو کاربنز یا ہیٹرو سائیکلک مالیکیولز کہتے ہیں یہ آپ کی بک میں جتنی بھی اگزامپلز دیمیں یہ ساری کی ساری آپ کو آنی چاہیے اچھا جی آج اس ٹاپک میں سے آپ کو کلاسیفیکیشن آنی چاہیے آپ کو ہیٹیبل کم سے کم اچھی طرح سمجھ آنے چاہیے کہ یہ کس حساب سے مالیکیولز کو کلاسیفائی کیا ہے اس کے بعد آپ کو سائیکلک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں اوپن چین کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں ان کی اگزامپلز آنی چاہیے سائیکلک کمپاؤنڈز میں سے ہومو سائیکلک کمپاؤنڈز کون کون سے ہوتے ہیں ان کی ٹائپز کیا ہوتے ہیں ان کی دیفنیشن اور اگزامپلز جتنی بھی آپ کی بک میں دیمی ہو سب کی سب کلیر ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈز کی بھی آپ کو دیفنیشن آنی چاہیے اور آپ کو آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو کہ آپ کے سامنے جو فارمولا لکھا ہے وہ کون سا ہے یہ اس طرح کی کوئسٹنز آپ کو اکثر وائیوہ میں بھی پوچھے جاتے ہیں جیسے فار اگزامپل یہاں پہ آپ کو تھائیو فین دیا ہے اس کا سرکچر آپ کو ڈراؤ کر کے پوچھ سکتے ہیں جی بتائیں اس کا نام کیا تو آپ کو مالیکیولز کی آئیڈنٹیفیکیشن بھی آنی چاہیے اور ان کے نیمنگ بھی آنی چاہیے تو آپ اس ٹروپی کو اچھی طرح کور کر لیں اگر اگر آپ نے اپنی گریپ فانڈیشن اس کو سٹرانگ کرنے اورگینک کیمیسٹری میں تو یہ چپٹر آپ کو بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے اس میں آپ کو جتنے بھی پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں تو ان کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اگر آپ کو کوئی پوائنٹ کلیر نہیں ہو رہے تو وہ آپ پوچھ لیجیے آپ کو کلیر کر دیں گے انشاءاللہ چلیں جی یہاں پہ ہمارا یہ کلاسیفیکیشن آف ہائیڈرو کاربنس کمپلیٹ ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ